بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں ابو زیبی کے کلیف لینڈ کلینک ہسپتال کے باہر بودھ کی صبح ایک گاڑی کنکریٹ پلر سے ٹکرا گئی دو افراد ہلاک اور ایک شدید زخمی ہوا الامارات الیوم کے مطابق محکمہ ٹریفک نے بیان میں کہا کہ ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہہ ڈرائیور کے گاڑی پر کنٹرول کھو دینے کے باعث حادثہ پیش آیا گاڑی ٹریک سے ہٹ کر ہسپتال کے استقبالیہ کے سامنے کنکریٹ پلر سے ٹکرا گئی تھی محکمہ ٹریفک کے کنٹرول سینٹر نے اطلاع ملتے ہی پولیس، ایمبولینس اور امدادی ٹیم جائے وقوعہ روانہ کر دی حادثے میں زخمیوں کو علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ابو زیبی پولیس نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں پر زور دیا ہے کہ وہ احتیاط سے گاڑی چلائیں اور قوانین کی پابندی کریں تاکہ ٹریفک حادثات سے بچا جا سکے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں سال روان کے اختتام سے پہلے چار چھٹیاں ملیں گی اب اس خبر کی تفصیل الامارات الیوم کے مطابق سنیچر آٹھ اکتوبر بارہ ربیل اول کے موقع پر امارات کے سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر میں تاتیل ہوگی سکول کالج یونیورسٹیاں بینک سٹاک مارکیٹ اور معاشی سرگرمیوں والے ادارے بند رہیں گے تمام سرکاری اداروں اور پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں اور اداروں میں تنخواہ کے ساتھ تمام ملازمین کو چھٹی ملے گی سرکاری تاتیلات کے چارٹ کے مطابق سال روان کے آخر تک سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے ملازمین اسکولوں اور جامعات کے طلبہ کو مزید سرکاری چھٹیاں ملیں گی پہلی تاتیل سنیچر آٹھ اکتوبر کو بارہ ربیل اول پر ہوگی تیس نومبر کو یوم شہید کے موقع پر عام تاتیل کا اعلان کیا گیا ہے یہ چھٹی تیس نومبر کے بجائے یکم دسمبر کو دی جائے گی جبکہ دو اور تین دسمبر دو ہزار بائس کو یوم وطنی پر تاتیل ہوگی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی ٹپ اماراتی ویزو میں توسیق کب اور کیسے ممکن ہے اب اس خبر کی تفصیل الامارات الیوم کے مطابق توسیق کی مدت تیس یا نوے دن ہوتی ہے اس کا فیصلہ جاری ویزے کی نویت اور مدت کی بنیاد پر کیا جائے گا وفا کی ادارے کا کہنا ہے کہ ویزٹ ویزے پر قیام کا دورانیا ویزیٹر کی آمد کے مقصد کی بنیاد پر بھی تائے ہوگا کسی صورت میں ویزے کی مدت ایک برہ سے زیادہ نہیں ہوگی اس پر مقررہ فیس وصول کی جائے گی فیس ایک ماہ کی بنیاد پر لی جائے گی ویزٹ ویزے کئی قسم کے ہیں ٹوریسٹ ویزا کسی رشتہ دار یا دوست سے ملاقات کے لیے ویزا ملازمت کا ویزا ملازمت کے مواقع دریافت کرنے کا ویزا کاروبار شروع کرنے کے لیے تجارتی مواقع دریافت کرنے کا ویزا کسی طرح طبی ویزا تعلیمی ویزا برائٹ ٹریننگ یا زیافتی ویزا شامل ہے سیاحت ویزٹ اور جی سی سی ممالک میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے امارات آمد کے ویزو میں دو مرتبہ تیس تیس دن کی توسیح کی جاتی ہے ویزے کی درخواست اور اجراع کی فیس چھ سو درہم ہے جبکہ جی سی سی ممالک میں مقیم غیر ملکیوں کے ویزے کی فیس سات سو درہم ہے تبی ویزے کی فیس پانچ سو درہم جی سی سی ممالک شہریوں کے ہمراہیوں کے ویزے کی فیس دو سو پچاس درہم اور تعلیمی ویزے کی فیس چھ سو درہم ان ویزوں میں نوے دن تک کی توسیح ہو سکتی ہے اب چلتے ہیں اماری اگلی خبر کی طرف ابو زیبی پولیس نے القرم شارہ پر گاڑیوں کی حد رفتار مقرر کر دی اب اس خبر کی تفصیل میڈیا ریپورٹس کے مطابق ابو زیبی پولیس کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ شیخ زائد بن سلطان روڈ القرم اسٹریٹ پر شیخ زائد پل سے قصر البحر انٹرسیکشن پر گاڑیوں کی حد رفتار سو کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کر دی گئی ہے ابو زیبی پولیس کی جنرل کمانڈ نے مشترکہ ٹریفک کمیٹی کے تعاون سے القرم اسٹریٹ پر گاڑیوں کی رفتار میں کمی کا یہ اعلان وہاں ٹریفک کی حفاظت کے لیے کیا ہے حکام کا کہنا تھا کہ اس کا اطلاق فوری طور پر دونوں اطراف کی ٹریفک پر ہوگا بیان میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے ڈریوروں کو اس نئی حد رفتار کی پیروی کرنے اور محتاط ڈریبنگ کرنے کی ہدایت کی ہے پولیس نے کہا ہے کہ سروے سے واضح ہوا کہ حد رفتار کی پیروی مصبت اثرات کے ساتھ ٹریفک کی عمومی صورتحال اور حادثات سے بچاؤ میں بھی معاون ہوتی ہے اور رش کے اوقات میں ٹریفک کا بہاو آسان بناتی ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرح ایمیریٹس فلائی دبئی اور اتحاد کے مسافروں کو اب فیس ماسک پہننے کی ضرورت نہیں اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں ماسک پہننے کی پابندی کے خاتمے کے اعلان کے بعد اب ایمیریٹس فلائی دبئی اور اتحاد ائر ویز کی پروازوں میں سفر کرنے والے مسافروں کو بھی فیس ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی یو اے ای کی تینوں فضائی کمپنیوں نے فوری طور پر اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دوران سفر مسافروں کو ماسک نہ پہننے کی ہدایات جاری کی ہیں اور اس کو اختیاری قرار دیا ہے ایمیریٹس نے اپنی ویب سائٹ پر کہا کہ کمپنی کی اندرون اور بیرون ملکی پروازوں میں فیس ماسک پہننے اختیاری ہے اس کے علاوہ 28 ستمبر سے فلائی دبئی کی پروازوں میں دبئی جانے والے مسافر بھی اپنا چہرہ دھاں پر بغیر سفر کر سکتے ہیں کیئر لائن نے اپنی ویب سائٹ پر مزید وضاحت کی ہے کہ ہوائی اڈے پر فیس ماسک پہنے اختیاری ہے اور لازمی نہیں ہے اتحاد ایئر ویز نے بھی تیارے میں ماسک پہننے کے حوالے سے اپنے قوائد و ضوابط میں نرمی کی ہے البتہ ایئر لائن نے اپنی ویب سائٹ پر کہا کہ بھارت چین اور مال دیپ سمیت متعدد مقامات پر سفر کرنے والے مسافروں کو اب بھی فیس ماسک پہننا ہوگا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دبائی میں مکینے کی پیزا ریسٹورینٹ سے ایسی چھرانے کی کوشش اب اس خبر کی تفصیل مقامی میڈیا کے مطابق ایک شخص کو دبائی کے معروف پیزا ریسٹورینٹ سے اٹھالیس ہزار درہم مالیات کے تین ایئر کنڈیشنر چوری کرنے کی منصوبہ بندی کرنے پر جیل بھی دیا گیا اس شخص نے اپنے چار ملازمین کو دبائی کے المرقبات علاقے میں صلاح الدین اسٹریٹ پر اس امارت کے اوپر جانے اور ایسی لانے کو کہا جہاں ریسٹورانٹ واقع ہے اس نے ملازمین سے کہا کہ وہ مرمت کے لیے ایسی اتار کر اپنی ورکشاپ میں لے آئیں جب ریسٹورانٹ کے مینیجر نے کارکنوں سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے اسے بتایا کہ وہ مجرم کے لیے اس کی ورکشاپ پر کام کرنے والے کارکن ہیں اور اس نے انہیں ایسی لانے کو کہا ہے مینیجر نے اپنے سپروائزر کو اطلاع دی جس نے اسے بتایا کہ ریسٹورانٹ کے ہیڈکوارٹر میں ایک مینٹیننس ورکشاپ ہے یہ سن کر مینیجر نے پولیس کو اطلاع دی اس دوران دو کارکن فرار ہو گئے اور دو جائے وقوعہ پر ہی رہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر